پشتوں میں اسلام کرتی ہے حورم کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر زہری بیگم اسے محبت سے دیکھ کر کہا جس کا جواب اس نے ابھی مسکراتے محبت سے دیا کرلی گزم نے خریداری زہری بیگم اس کے آگے پانی کا گلاس کرتے بولی جس کو حورم نے بغیر وقت نکالے پکڑ لیا ہاں مورے کرلی لالا کہاں ہیں حورم نے پانی پی کر دوبارہ گلاس ان کو پکڑاتے کہا پھر اپنے بھائی کا پوچھا لالا یہاں ہے لالا کی جان اس کے پاس اس کافے پر بیرتے اس نے حورم کو سینے سے لگاتے کہا لالا تم کو پتہ ہے تمہارے لئے پرفیوم لائے اس کا خوشبو اتنا پیارا ہے کہ تم کو بہت پسند آئے گا حورم شاپنگ بیگ میں ہاں ڈال کر اس میں سے پرفیوم کی بودر اٹھاتے ہوئے کہا جبکہ ایک بار پھر اس کا خوشبو کو پیارا کہنا دلاور کو ہسی دلا گیا حورم نے نا سمجھی سے سے ہستے دیکھا کیا ہوا تم ہس کیوں رہا ہے حورم نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تو دلاور نے اپنی ہسی روکی اور اسے دیکھا جب کڑے دیوروں سے اسے دیکھ رہی تھی اوے خوشبو پیارا نہیں ہوتا اچھا ہوتا ہے دلاور اس کے سر پر چت لگاتے ہوئے کہا تو حورم خجل ہو کر ہس دی جبکہ اسے یوں شرمندہ ہوتا دیکھ کر دلاور خان کہکہ لگا کر ہس دیا جس پر حورم نے کہ کر مو بھیر لیا جسے دلاور مزید ہسنے لگا ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ یک دم جہانگیر خان لانچ میں داخل ہوا سلام علیکم ابو حورم دلاور نے کھڑے ہوتے عدب سے سلام کرتے کہا جس کا جواب انہوں نے روبدار لہجے میں دیا اور ایک سائر پر سوفے پر بیٹھ کے ان کے بیٹھتے ہورم دلاور بھی بیٹھ کے کیا کر رہے تم لوگ جہانگیر خان اپنی شال درست کرتے کہنے لگے ان کی اس بات پر دلاور خان نے مسکرہت دبائی اور مائنی خیز نظروں سے ہورم کو دیکھا کچھ نہیں ابو وہ ہورم میرے لئے پرفیوم لے کر آئی تھی جس کا خشبو بہت پیارا ہے دلاور نے ہستے کہا جبکہ ہورم کب سے انہیں گھوری چاہ رہی تھی دلاور کی بات پر جہانگیر خان بھی ہز دیئے اوے آجا سب کھانا کھالو اس سے پہلے کی ہورم کچھ کہتی زری بیگم لانچ میں آتے بولی ویسے خشبو تو بہت پیارا ہے دلاور لب دانتوں میں دباتے اسے تنگ کرتے بولا ابو اسے دیکھئے نا ہورم تنگ آ کر چیخر بولتی ہے پیر پٹکتی وہاں سے واک آٹ کر گی جب کی دلاور خان اور جہانگیر خان بھی ہستے اس کے پیچھے چل دئیے دعا اس وقت ہورم کے گھر کے باہر کھڑی تھی زری بیگم نے آج اسے گھر بولایا تھا کافی وقت ہو گیا تھا وہ آئی نہیں تھی ہورم سے دوستی کے باعث پن کے گھر بھی آتی رہتی تھی جسے زری بیگم اس کو کافی اٹیشمنٹ ہو گئی تھی وہ اسے بالکل اپنی ہورم جیسے لگتی تھی پیاری نازک سی دعا نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی جو کہ کچھ ہی دیر میں کھل گیا دعا نے نظر اٹھا کر جب دیکھا تو سامنے دلاور خان کو کھڑے پایا دونوں ہی کی دھڑکنے بے ترطیب ہو گئی ایک ہی دھن میں گانے لگی دلاور نے اسے دیکھ کر فورا نظریں جھکا لی اور ایک طرف ہو کے اسے جگہ دی تاکہ وہ اندر آ سکے اس کی ہر تے دعا جھکتے اندر داخل ہوئی کیسے ہو تم دلاور نے نظر جھکاتے کہا اس کا بھی کوئی حق نہیں تھا کہ وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھے میں ٹھیک آپ کیسے ہیں دعا نے دھڑکتے دل سے جواب دیا نظریں اس کی بھی جھکی ہوئی تھی اس کی بھی حمد نہیں تھی کہ وہ اس کو دیکھے اس سے پہلے کہ دلاور جواب دیتا ہورم آ گئی او مارا دعا تم آ گیا وہاں تو کھڑا ہے اندر آو نا ہورم نے اسے دروازے کے پاس ہی کھڑا دیکھ کر کہا تو دعا فوراں آخری نظر دلاور پر ڈال کر اندر کے جانب چل دی ہورم کے ساتھ پیچھے دلاور اس کی پوچھ دیکھتا تھنڈی سانس بھر کر رہ گیا مورے میں اور دعا نا قریب والے پارک میں جا رہا ہے ٹھیک ہے جلدی آ جائے گا ہم ہورم دعا کا ہاتھ پکڑ کر جاتے ہوئے انچی آواز میں اپنی ماں کو اطلاع دیتے ہوئے بولی ٹھیک ہے لیکن شاہ سے جانا سری بیگم پیچھے سے آواز دیتے بولی جسے سن وہ دونوں باہر چل دی اور باہر قریب پارک میں چلے گئی مارا یہاں نا مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے ہورم پارک میں رکھے بینچ پر بیٹھے ہوئے بولی دعا اس کی بات بہ دھیرے سے ہز دی ہم اچھا تو مجھے بھی لگتا ہے اچھا تم بیٹھو میں ذرا یہ قریب کی شاپ سے کچھ لے آؤ دعا اس کا گال کھینچ کر بولی ہورم نے اس کی بات پر سر لیا دعا اٹھ کر چلی گئی اہ اتنا اچھا لگ رہا آج اتنے دن بعد پارک آر کر اریان پارک میں داخل ہوتے خود سے بڑھ بڑھا کر بولا مگر نظر جب سامنے بینچ پر بیٹھی بھستی پر گئی تو وہ خوشی اڑ گئے سامنے ہورم کو دیکھ دل بھنگڑے ڈالنے کو ہوا ہائے اللہ آج اتنا مہربان مت ہو کہ زندہ ہی نہ بچوں اریان دل پر ہاتھ رکھتا محبت سے اس کی بڑی چادر میں چھپے نازق وجود پر نظر ڈال کر بولا اس کی جانہ بڑھ گیا اریان اس کے ساتھ ہی بینچ پر فاصلے سے بیٹھتا گلہ کھنگھارتا اس کو اپنی مجود کی کا احساس دلا گیا ہورم نے وہاں سنتے چونکر اپنے سے فاصلے پر بیٹھے اریان کو دیکھا جو ادھر دیکھتا خود کو اس سے لا تلق ظاہر کروا رہا تھا او مارا تم یہاں کیا کر رہا ہے ہاں ہورم کڑے دیور سے اسے گھورتے ہوئے بولی میں ویسے ہی گھومنے آیا تھا کیوں یہاں آنا منع ہے کیا اریان نے آئی بروچ کاتے پوچھا تو ہورم نفی میں سر ہلا کر رہ گئی اس پاس سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھنے لگی ویسے مجھے لگتا ہے زندنا تم نے میرا کچھ چوری کر لیا تھا اریان گھاری نظروں سے اسے دیکھتا زوم اینی لہجے میں بولا دراصل اریان کا شہرہ اپنے دل کی طرف تھا جسے ہورم پہلی ملاقات میں چورا کر لے گئی تھی وی وی مارا کتنا جھوٹ بولتا ہے میں کیوں چوری کر گا تم سے کچھ ہورم تو فوراں سے اپنی سفائی میں بولی جبکہ اس کا وی وی بولنا اوف اریان بے سخت اپنا دل تھام گیا یہ لڑکی آسانی سے کسی کو بھی غائل کر سکتی تھی اریان نے اسے دیکھتے دل سے کہا بولو نا کیا چوری کیا میں نے تمہارا ہورم اسے گھورتے ہوئے کہا تو اریان کا دل کیا کہ بول دے تم نے میری رات کی نیند دن کا سکون میرا چین میرا دل سب چوری کر لیا مگر خاموش رہا چوری نہیں کیا مگر میری گاڑی کو تو ٹکر ماری تھی نا اس کے پیسے دیے بغیر تم بھاگ آئی اریان فوراں خود کو سنبھالتے ہوئے بولا ہورم نے فوراں سے گھورا نہ جانے کیوں اسے یہ بات بھولتی ہی نہیں ہے وی مارا تم نا سچ میں ہی بہت کنگلہ ہے ہر وقت پیسے کی بات لے کر بیٹھ جاتا تم ہورم مو بنا کر بولی اس سے پہلے کہ اریان جوابی کاروائی کرتا وہاں فرہان آ گیا اریان آجا ہے در لوگ آ گئے ہیں فرہان دوری اسے سے اشارہ کرتے ہیں انچی واس میں بولا تو اریان کو چار اور نہ چار وہاں سے اٹھ کر جانا پڑا اس کے نظروں سے اوجل ہونے تک ہورم کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا یار اریان اگر تمہیں فرہان کے لیے کچھ کہنا ہو تو تم کیا کہنا چاہو گے مراج اریان کو دیکھتے بولا جو کس کی بات پر دھیرے سے ہس دیا وہ سب اس وقت ایک ریسٹران میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے کال ہی پیپرز ختم ہوئے تھے جس کی خوشی میں لوگ یہ لوگ آج بنا رہے تھے میں کہنا چاہوں گا اestyle بری ہےی اپنے ہوں بھیest کی منتی حانتی ہے تو برگزمو یہی اور ہی لوگوں ersch senہ Alabama تحرمین ہے یہ کین جوه، بھی زیادت کی gjort ج میرےALIے لکہ倍 جگتاہی دوران اپنڈ درانتون آریان کی اس قدر خوبصت الفاظ پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی وہ فوراں اٹھتا آریان کے گلے لگ گیا آریان نے حسے اس کے گرد حسار مضبوط کیا ابے میری اموشنل کیونز بس کر دے اب کیا جھنہ بہانہ ہے آریان نے اس کی نم آنکھیں دیکھ لی تھی تب ہی اس کا موٹ خوشکوار کرنے کو بولا جس پر سب حضی ہے فران بھی ہستا اس سے الگ ہوا یوں ہی دیر تک وہ لوگ باتیں کرتے رہے پھر مزید کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے وہ سب اپنے اپنے گھر چل دئیے میں تو کہتیوں اب دلاور خان کا شادی کر دیتے ہیں ذری بیگم دلاور خان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو سب ان کی جانب متوجہ ہوئے دلاور خان نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا ہاں مورے تم نے بہت اچھا بات کیا میں نے تو لڑکی بھی ڈھون لیا ہے دلاور کی شادی کی بات پر ہورم فورا اچھلتے خوشی سے بولی جبکہ دلاور خان کی حالت دیکھنے والی تھی مورے مجھے بھی شادی نہیں کرنا دلاور فورا بولا تو سب نے اس کی جانب ایسی نظروں سے دیکھا کہ بس بچارہ ادھری پگل گیا بتاؤ بیٹا کس لڑکی کو دیکھا ہے تم نے ذری بیگم اب کی بات ہورم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی تو وہ فورا سیدھی ہو گئی دلاور کا دل اس وقت زوروں شوروں سے دھڑک رہا تھا مورے وہ نہیں ہے میرا دوست دعا میں اس کا شادی کرواؤں گا اپنا لالا کے ساتھ ہورم خوشی سے بولی جبکہ دلاور خان کی اٹکی ہوئی سانسے بحال ہوئے اور مشکور نگاہوں سے وہ ہورم کو دیکھنے لگ گیا جبکہ جہانگیر خان اور ذری بیگم اس کی بات پر پریشان ہو گئے لیکن بیٹا بولوگ تو اپنی بیٹی نہیں دیں گے کیونکہ ہم پتھان ہیں جہانگیر خان بولے تو دلاور خان بھی فگر مند ہوا یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا اوہ مارا تم کیوں پریشان ہوتا ہم کو پورا یقین ہے ویسے بھی ہمارا لالا بھی کوئی کمی تو نہیں ہے ہورم ان کو امید کی دوری تھماتی ہوئی بولی تو ان سب کے اندر بھی ایک امید کی کرن جا گئی اوہ مارا دعا تم سے ایک بات پوچھو میں ہورم دعا کو دیکھتے ہوئے بولی جو کہ بک کھول کر اسے گھونے میں مصروف تھی دونوں اس وقت کالج میں موجود تھے ہم پوچھو میری جان کیا پوچھنا ہے دعا اپنے سر کتاب میں سے نکال دی پوری طرح اس کی طرف مجانم متوجہ ہو کر بولی تم کو کیا لگتا ہے کہ محبت سچ میں ہو جاتا ہے ہورم نے اس کو دیکھ کر کہا جس کی بات پا دھیرے سے مسکرائی محبت سچ کہتے ہیں محبت ہوئی جاتی ہے اندیکھے لوگوں سے کبھی دھیمے لہجے سناتے ہیں کبھی لفظ ہی دلبر بن جاتے ہیں کوئی انجانہ اندیکھا دھرکن بن جاتا ہے دلکش باتیں ہستے جملے کسی کی دھرکن بڑھاتے ہیں محبت ہوئی جاتی ہے اندیکھے انجانے لوگوں سے مت چاہو لفظ کھو بھی جاتے ہیں انجانے پرائے ہوئی جاتے ہیں ایک ٹرانس کی ایفیت میں دلاور کو سوچتے ہوئے بولی اس کے الفاظ بہت خوبصور تھے ہورم نے اس کی بات میں سر ہلایا چلو مارا جلدی کرو ہم کو دیر ہو رہا ہے ہورم بڑی چادر لیے تیار سی بیٹھی بولی سب اس کی جلدی پر ہس دیئے دلاور اسے دیکھ کر رہ گئے اسے زیادہ جلدی ہے وہ سب آج دعا کے گھر اس کا رشتہ لے کر جا رہے تھے دلاور کا دل تھا کہ وہ بھی جاتا ہے ان کے ساتھ مگر پھر جہانگیر خان کے سنانے پر مو بگاڑتے گھر میں ہی رک گیا کچھ ہی دین میں وہ لوگ دعا کے گھر پر مجود تھے وہ سب اس وقت لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے اسمت صاحب نور بیگم بھی ان سے باتیں کرنے میں لگے رہے کیونکہ ہورم کو تو وہ جانتے ہی تھے اچھا تو بھائی صاحب اس وقت ہم یہاں پر ایک خاص مقصد کے لیے حاضر ہوا ہے جہانگیر خان سیدھے ہو کر بیٹھتے مدے کی بات پر آتے ہوئے بولے تو اسمت صاحب اور نور بیگم بھی ان کی جانہ متوجہ ہوئے بھائی صاحب ہم اپنے بیٹے دلاور خان کے لیے دعا بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہیں جہانگیر خان بولے تو اسمت صاحب اور نور بیگم نے دوسری کو دیکھا لیکن بھائی صاحب اسمت صاحب نے کچھ کہنا چاہا تو جہانگیر خان نے ٹوک دیا دیکھو بھائی میرا بیٹا تمہاری بیٹی کو خوش رکھے گا ہم کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا ہم اس کو ہورم کی طرح رکھے گا جہانگیر خان دعا کے لیے اپنے لہجے میں محبت لاتے ہوئے کہا ہاں مارا انکل ہاں کر دونا تم ہم کہہ رہنا دعا میرے ساتھ خوش رہے گا ہورم جہانگیر خان کے چپ ہوتے ہی بولی اس کی بات سن کر سب مسکرا دئیے ٹھیک ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن دعا اسمت صاحب بولے تو سب پرسکون ہو گئے اور مارا دعا کی تم ٹینشن لو میں جاتا ہے اس سے پوچھ کر آتا ہے ہورم بولی اٹھ کر دعا کے پاس سیلے گی کچھ ہی دیر بعد وہ چمکتے چہرے کے ساتھ اندر آئی او مارا میں کہتا تھا نا کہ وہ مان جائے گا ہورم خوش ہو کر بولی تو جہانگیر خان سمیت سب بھی بہت خوش ہوئے ایک دوسرے کو مبارک بات دی جبکہ دراور خان کو گھر میں ایک پل سکون کا نہیں مل رہا تھا وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا دعا کر رہا تھا کہ سب مان جائیں آریان چل نہ جلدی کر فارحان اس کے پاس آتے ہوئے بولا وہ بھی سرحلاتا جانے لگا مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت ہوا دل جیسے دھڑکنا بند کر گیا ہو اس کو اکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی ہو بینہ پلک چھپکائے وہ سامنے کا منظر دیکھنے میں مصروف تھا جہاں ہورم کسی لڑکی کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ لڑکا اس کے ہاتھ پہ انگوٹھی پہنا رہا تھا جبکہ ہورم کے چہرے پر مسکراہت تھی ایک الگ چمک اس کے چہرے پر مجود تھی اس کے لئے وہاں کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا وہ فورم وہاں سے چل دیا مگر آنکھوں میں یہ منظر بار بار گھوم رہا تھا تو جی دوستو ہورم کو انگوٹھی پہنانے والا کون ہے جلدی سے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے وہ شخص کون ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے ملتے ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں اللہ حافظ